اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دا سلمان اکیڈمی اینڈ ویر ٹرائنگ ٹو میک ایجوکشن ایزی دوستو آج ہم سیمہ سینی کی ایک اور ماسٹر پیس پویم جس کا نام ٹوم روڈ ہے اس کی اباؤٹ اسٹریڈی کریں دوستو ٹوم روڈ جو لکھی تھی وہ سیمہ سینی نے لکھی تھی ساتھ ساتھ اس کی جینریک کی بات کرنے تو یہ ایک ورڈس پویم تھی ٹیم کی بات کرنے تو فیر کے اوپر اس کی ٹیم ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس کو جو پبلش کروایا گیا تھا وہ 1979 کے اندر پبلش کروایا گیا تھا اور یہی اس کا ریٹہ نہیں آرہا تھا 1979 کے اندر ہی لکھی تھی یہ پویم ساتھ ساتھ دوستو اس کی ایج کی بات کرنے تو یہ 20 سانچری رومانٹک ایج سے بلانگ کرتی ہے اور ایمپورٹنٹ میں آپ کو بتا چلوں کہ دوستو یہ 17 لائنز کی مونولوک پویم ہے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتا چلوں کہ جو نیرائٹیو ہے مطلب مسٹر سیمس ہینی وہ بولتے ہیں میری خود کی پرسنل پویم ہے جس کے اندر میں خود موجود ہوں اور یہ پاس ٹینس کے اندر پوری کی پوری پویم لکھی گئی ہے دوستو پویم کی ٹرانسلیشن سے پہلے آپ کو اس پویم کا انٹرودیکشن دے دوں سیمس ہینی جو تھے وہ خود آئیلینڈ کے تھے اور ایک آئیریش پویٹ ہے یہ پویم بھی آئیلینڈ سے ہی بلانگ کرتی ہے جب آئیلینڈ کے اندر فوجی قبضے ہو رہے تھے مطلب وہاں پہ جنگ چل رہی تھی تو اس ٹائم کی یہ پویم لکھی گئی ہے فرسٹ وائلڈ وار اور سیکنڈ وائلڈ وار پہ اور وہاں پہ شائر اپنے لوگوں کو ازادی کی طرف لے کے آنے کی بات کرتا ہے اور ساتھ ساتھ شائر لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے ازادی کے لیے تو یہ اسی کے اوپر پویم لکھی گئی ہے اور ساتھ ساتھ شائر جو ہے وہ لوگوں سے ناراضگی اور بے بسی کو ختم کرنے کے لیے اس پویم کے اندر بات کرتا ہے لائن نمبر ون ٹو فور کے اندر سمیس اینی کہتا ہے کہ ایک صبح میں نے دیکھا فوجی گاڑیاں یعنی کہ بختر بند جو فوجیوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ایک کافلے کی شکل میں تھی اور چلنے سے وہ اپنے ٹائروں کی وجہ سے بہت زیادہ شور کر رہی وہ گاڑیاں پتوں اور شاکوں سے ڈھکی ہوئی تھی مطلب جس طرح فوجی چھپا لیتے ہیں اپنی گاڑیوں کو پتوں سے اور شاکوں سے اور ان گاڑیوں میں اونچی جگہ پر فوجی اپنے ہاتھوں میں ہیٹ فون لیے کھڑے تھے ڈھکی ہوئی تھی ڈھکی ہوئی تھی کی نیند سویا ہوا ہے میرے پاس سارے حق ہیں اور یہ کھیت بھی میرے ہیں یہ پالتو جانور مویشی بھی میرے ہیں جن کو میں نے یہی رکھا ہوا ہے ایکٹر بڑے بڑے بلیڈز کے ساتھ جو کہ کھلے آسمان کے نیچے چل رہے ہیں تاکہ زمینوں کو ہرا بھرا کیا جا سکے لینس 9-12 سیلوز چل گیٹس wet slates the greens and reds of outhouse roofs whom should I run to tell among all of those with their back doors on the latch for the bringer of bad news that small hours visited وہ جگہ جہاں چارہ رکھا جاتا ہے لوہے کے گیٹ جو تھند سے تھندے ہو جاتے ہیں اور وہ پتر جن پر نام لکھے جاتے ہیں چاہے گھروں کے باہر یا چاہے قبروں کے اوپر اور ہرے اور لال رنگ کی گھروں کی چھتیں یہ سب کچھ بھی ہمارا ہے اور یہ سب بتانے کے لیے میں کہا جاؤں میں کس کو بتاؤں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اپنے آپ کو گھروں میں کیت کر کر کنڈی لگا لی ہے تاکہ کوئی ان تک بری خبر نہ لاسکے لینس 13-15 who by being expected might be kept distant sours of seed directors of headstones oh charioteers above your dormant guns وہ کون ہے جس کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آ سکتا ہے مگر اس کو دور رکھا جا رہا ہے زمینوں میں پیچ بونے والے کسان اور پھتر کو توڑ کر نئی شکل دینے والے مزدور اور گھوڑا گاڑی یعنی کہ بگی چلانے والے تم نے ابھی تک اپنے بندوقوں کو کیوں سمال کر رکھا ہوا ہے تم کیوں ابھی تک کھڑے نہیں ہوتے اور تم کیوں اپنی حمد ہار چکے ہو اور یہ چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کو کوئی ہرا نہیں سکتا تو دوستو یہ اس پویم کی ٹرانسلیشن تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی سمجھ جائے ہوگی ساتھ ساتھ اس کا یا مزید ورک کے لیے The Salvana Kid Me We are trying to make education easier کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ایجلی مل سکیں Thank you